دکشنی ڈونیسک میں روس نے بڑا حملہ کیا ہے حملے میں یکرین کے 150 سینک مارے گئے ہیں حملے میں یکرین کے کئی ہتھیار بھی نشت ہو گئے ہیں اب دبکہ میں بھی روس کا بڑا اٹاک دیکھنے کو ملا ہے مارڈا ویڈلی فائٹنگ وہیکلز کو ختم کر دیا گیا ہے اس بڑے حملے میں ہوتن نے یکرین کے خلاف ایک بڑا آپریشن چھیڑا اور چوبیس گھنٹے میں یکرین کے بارہ بڑے ہتھیار بھسم کر دی گئے ہیں یکرین کو اس سال پہلی بار چوبیس گھنٹے میں اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے یکرین کے پیٹریات نیس ایمز ڈیفنس سسٹم کے ریڈار ان سب کو خاک کر دیا گیا ہے روسی سینہ نے ایسٹرن فرنٹ لائن بنی یکرین کی دوہری ڈیفنس سسٹم لیئر کو پہس نہس کر دیا اس کے بعد بائیو سینہ نے فائب پائیب ہنڈرڈ بوم سے حملے کے روس گھرمی نے جنگ ختم کر کے جیتے ہوئے علاقے کو بفر زون میں بدلنے کی تیاری میں ہے اور اس آپریشن سے ایز اپوریڈزہ پرمانو پلانٹ کا ریارٹر بھی خطرے میں آ گیا ہے روس کا اسکندر مسائلوں سے آکرم روس نے نئے سال میں اتنے زیادہ شہروں اور چوکیوں پر ایک ساتھ حملے نہیں کیے جتنے نو مارچ کو کیے روس نے نو مارچ کو یکرین پر مسائل، ڈرون، توپ اور ایمل آرس سے بڑے حملے کی روس نے یکرین کے ولہدار مرچے پر تیوڑا حملے کی روس نے فاب 500 قائدڈ بوم سے یکرین کے ولہدار شہر پر حملے کی ان حملوں میں کئی امارتیں تباہ ہو گئیں امارتوں کے اندر یکرینی فوج نے اپنے ٹھکانے بنا رکھے اسی طرح نپرو ندی کے تٹ پر بنے یکرینی سینہ کے ٹھکانے تباہ کر دیے گا ڈپرو کے کنارے پر اجار بستی کے بیچ یکرینی سینیکو کی پوزیشن پر روس نے کامیکازی ڈرون سے حملے کیے ان حملوں میں یکرین کے باون سے زیادہ سینیکو کے مارے جانی کی خبر ہے روس نے ایسٹرن فرنٹ لائن پر تینات یکرین کے ائر ڈیفنس سسٹم کو ٹارگیٹ بنایا روس نے سینیس سر ویکشن کر کے یکرین کے ڈیفنس سسٹم کی لوکیشن تلاشی اور اس کے بعد کامیکازی ڈرون سے حملے شروع کر دیے گا دیکھئے کیسے ایک ایک کر کے ایسٹرن فرنٹ لائن پر تینات یکرین کے ڈیفنس سسٹم مارکے کے ساتھ لپٹوں میں گھر گئے ایسٹرن فرنٹ لائن پر یکرین کے ائر ڈیفنس سسٹم روس کے لیے سب سے بڑی پریشانی بنے ہوئے دی یکرین کے انہی ائر ڈیفنس سسٹم کے جال میں اولوجکار روس کے سولہ سے زیادہ فائٹر جیٹ پندھرہ دن میں تباہ ہو چکے دراصل روس کی ویو سینہ یکرین پر گائیڈڈ بم فاب 500 سے حملے کردے کے مشن پر روانہ ہوتی ہے ان ویمانوں کو جن ہتیار گوداموں کو ٹارگیٹ بنانا ہوتا ہے وہ ایسٹرن فرنٹ لائن کے ید کشیتر سے پیچھے بنے ہوتے ان پر حملے کرنے کے لیے روسی ویو سینہ کو گوداموں سے 40 کلومیٹر کی رینج تک جانا ہوتا ہے اس رینج کو کور کرنے کے چکر میں روسی ویمان یکرین کی جال میں پھنس جاتے کیونکہ یکرین نے ایسٹرن فرنٹ لائن کے ید کشیتر پر میڈیوم رینج ائر ڈیفنس سسٹم آئرس ٹی اور نسامس تینات کیے ہوئے روسی ویمانوں کو انہیں کروس کرتے دیا جاتا ہے ٹارگیٹ کے پاس یکرین نے لانگ رینج ڈیفنس سسٹم پیٹریے سیم ٹی اور ایس تھری ہنڈر تینات کیے 40 کلومیٹر کی رینج تک جانے کے بعد روسی ویمان دونوں ائر ڈیفنس سسٹم کے بیچ پس جاتے اور یہ سرکچہ لیئر مل کر روسی ویمانوں کو مار گرانے میں کامیاب ہو جاتی ائر ڈیفنس سسٹم کی پہلی لیئر نشٹ ہونے کے بعد روس کی سکھوئی 25 سکارڈرن نے اڑان بھری اس کے بعد افدفکہ کے نزدیک نئے مورچے بنانے میں جھٹی یکرینی سینہ پر قائدڈ بم پاپ 500 سے حملے کیے گا اب دفکہ میں روسی فاپ 500 حملوں سے یکرینی کو بھاری نقصان روٹھانا پڑا ہے روس نے اتنا بارود برسایا ہے کہ بڑا علاقہ دھوا دھوا ہوگی روس نے ایسٹن فرنٹ لائن پر تینات یکرینی کی ائر ڈیفنس سسٹم کی پہلی لیئر کو تباہ کر دیا اتنا ہی نہیں روس نے کئی اور مورچوں پر بھینک بارودی ورسات کی روس کی پیارٹ روپرز مورٹرز بریگیڈ نے راج دو لوف کا اور ویسیوں لوف مورچے پر موٹار حملے کی روس کا دعویٰ ہے کہ ان حملوں میں یکرین کی کئی سینیت چوکیا تباہ ہو گئی بیٹے چوبیس گھنٹے یکرین کیلئے بہت مہنگے ثابت ہوئے چوبیس گھنٹے میں روس نے یکرین کا ایک پی ایٹین ایر ڈیفنس رڈار سسٹم خاک کر دیا ہے اس کے علاوہ ایک ایس 300 ڈیفنس سسٹم کا لانچر تباہ کر دیا گیا کامیکازی ڈرون حملے سے ایس 300 ڈیفنس سسٹم کا ایک کمانڈ سینٹر تحض نحض ہو گیا ہے یکرین کا ایک نیسانس ڈیفنس سسٹم بھی نشت ہو چکا ہے روس کے فیب حملے سے یکرین کا ایک بک ایم ون مسائل سسٹم تباہ ہو گیا روسی سینا نے یکرین کا ایک سٹی 68 یو ایر ڈیفنس رڈار سسٹم بھی جلا کر خاک کر دیا بڑا نقصان یہ کہ یکرین کو ایک ہی مورچے پر دو پیٹریوات ڈیفنس سسٹم بھی گوانے پڑے ہیں گرمیوں کی شروعات ہوتے ہی روس نے یکرین کی جیتے ہوئے علاقے میں بفر زون بنانا شروع کر دیا روس کا ٹارگیٹ ہے کہ گرمیوں میں یکرین کو دو حصوں میں مانٹ کر جیتے ہوئے علاقے سے یکرینی سینا کو باہر کر دیا جائے کپیانسک میں روس کی یکرینی سینا سے بھی شر جنگ چل رہی ہے اسی طرح توسرک میں روسی سینا نے یکرینی سینیکوں کو خدیر دیا ہے جبکہ سیورسک میں یکرینی پوسٹ پر قبضہ کر لیا ہے باکمت میں انہیں لاکھوں پر پھر سے روسی سینا کا قبضہ ہو گیا ہے جہاں یکرینی فورس پیرہ ڈال کر بیٹھی تھی آئی ایس ڈبلو نے جو نقشہ جاری کیا ہے اس میں یکرین کی بھوگولک ستھی بدل رہی ہے کپیانسک پر قریب قریب روس کا قبضہ ہو گیا ہے لہانسک کے بڑے حصے پر روسی سینیکوں نے قبضہ کر لیا ہے اب خارکیف کی طرف روس کی بٹیلین بڑھ رہی ہے توسرکے اور سیورسک کے باہری علاقوں میں بھی شر جنگ جاری ہے اس سے آگے ایجوی ایم کی طرف سینیک بڑھ رہے ہیں باکمت میں روس کا دب دبا بڑھتا جا رہا ہے اب ڈونیسک میں یکرینی سینیکوں پر بڑے حملے کی تیاری ہے روس اس علاقے کو پوری طرح سے سرکشت کر کے اسے بفر زون میں بدلنا چاہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جیپوریزیا پر قبضے کی جنگ نئے سرے سے شروع ہو سکتی ہے انتھراشتی پرمانو اوڑجا ایجنسی کو چنتہ اس بات کی ہے کہ جیپوریزیا میں جنگ بھڑکی تو پرمانو وناش کا ایسا بلاسٹ ہو سکتا ہے جو پورے یورپ کو ریڈییشن کے بوونڈر میں تکھیل دیں آئیے یہ پرموک رافیل گروسی نے راشتپتی پھتن سے ملاقات کی گروسی نے کہا ہے کہ جیپوریزیا پاور پلانٹ کے قریب سینیہ گتی ویدھی گھٹائی جا آئیے یہ نے اپنے نریکشا پرمانو پلانٹ پر تینات کیے ہوئے روسی سینا جیپوریزیا پر قبضہ جمانے کے لیے آگے بڑھ رہی اور یوکرین روسی سینا کو روکنے کے لیے پوری طاقت چھوک رہا ہے گھرسون میں یوکرین ڈرون سے روسی چوکیوں پر بمباری کر رہا ہے ان تصویروں میں روسی سینک ایک مکان میں چھپتے دیکھ رہے ہیں سینکوں کے مکان میں جاتے ہی یوکرین ڈرون سے بمباری شروع کر دیتا ہے اور روسی سینک مارے جاتے ہیں روس افدفکہ جیت چکا ہے لیکن اس کے مورچوں پر یوکرین کے حملے جاری یوکرین افدفکہ میں ڈرون سے حملے کر کے روسی سینک چوکیوں کو تباہ کر رہا ہے یوکرینی ڈرون بریگیٹ نے ایک کے بعد ایک کئی چوکیوں پر ڈرون حملے کیے افدفکہ میں یوکرینی سینک کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے تینات روسی ایف پی وی اور سینک واہنوں پر بھی ڈرون حملے کیے جا رہے ہیں ایسٹن فرنٹ لائن پر اپنا اپنا قبضہ جمانے کے لیے روس اور یوکرین کے بیچ زبرنس جنگ جاری ہے بیورو رپورٹ ٹی وی نائن بھارت پرچ